اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاروق شراز ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز سے ایک دفعہ دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے دی لائف ریزیڈنشیا کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ انسٹالمنٹ پلینز کے اوپر ہوتی ہیں ہم آپ کے لیے وہ لے کے آتے ہیں تو ناظرین یہ والی سوسائٹی بڑی زبردست قسم کی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی ایک سمری بتائیں گے کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کے پلینز کیا ہیں ایمنٹیز کیا ہیں اور اس کا جو ہے پیمنٹ پلین وہ کیا ہے ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں بلیو می آپ اس کو سبسکرائب کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور کر دیجئے گا ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین اگر ہم بات کریں اس کی لوکیشن کی تو بڑی زبردست لوکیشن ہے جس جگہ پہ ہم نے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے یہ سی پیک روٹ ہے جو کہ اس کے بالکل قریب ہے دی لائف ریزیڈنشیا کے اس کے بعد اگر ہم دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو یہ جو لائن ہم نے لگائی ہے یہ ہے موٹر وے یہ بالکل موٹر وے کا انٹرچینج آپ کو یہ والا جو ہے یہ نظر آ رہا ہے اس کے بالکل قریب میں ٹاپ سٹی ہے ممتاز سٹی ہے اور بالکل اس سے تھوڑا سا آگے آئے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے ناظرین اس طرح کی لوکیشن کے اوپر جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ ان فیچر آپ کو بہت زبردست فائدہ دے کے جائے گی کیونکہ اس کی لوکیشن ایک آئیڈیل لوکیشن ہے اس کی اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایمنٹیز کی ناظرین اس میں ہسپٹلز سکول جامعہ مسجد کمرشل ایریا پارکس گیٹڈ کمیونٹی جو کہ ایک سٹینڈڈ سوسائٹیز کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں جیسا کہ ہر سوسائٹی جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وائیڈ روڈ نیٹورکس ہو اس کے پاس جو ہے سب سے امپورٹن چیز کے ڈیمز میں وجود ہے جوگنگ ٹریکس موجود ہیں انڈرگران پائپ لائنز ہیں اور اس کے علاوہ گرین اینڈ ایکو فرینڈلی سسٹم ہے ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ سیکشن کی طرف اس سیکشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کا پیمنٹ پلان کیا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ کٹنگز کونسی ہیں پانچ مرلا، آٹھ مرلا، دس مرلا، چودہ مرلا اور ایک کنال کی کٹنگز موجود ہیں پچیس پچاس پانچ مرلا ہے جس کی ٹوٹل قیمت ہے چوبیس لاکھ رپیہ اس کی بوکنگ آپ چار لاکھ بیس ہزار پیسے کروا سکتے ہیں اور یہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پیہ اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے ہر تین ماہ بعد آپ نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پیہ ادا کرنا ہے دوسرا جو ہے اس کے بعد آٹھ مرلا ہے جس کو تیس ساٹھ بولتے ہیں اس کی ٹوٹل قیمت ہے چھتیس لاکھ رپیہ اور اس کی بوکنگ ہو سکتی ہے آپ کو پانچ لاکھ چالیس ہزار پیسے ایک لاکھ نوے ہزار رپیہ اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے اگلی اگر کٹنگ کے بات کریں ہم تو وہ ہے دس مرلہ پینتیس ستر یہ ہے بیالیس لاکھ رپیہ میں اس کی بوکنگ جو ہے وہ چھے لاکھ تیس ہزار رپیہ اس ہے کوارٹرلی انسٹالمنٹ دو لاکھ بیس ہزار رپیہ ہے چودہ مرلہ جو ہے چالیس اسی اس کی بات کریں تو یہ پچاس لاکھ رپیہ کا ہے سات لاکھ پچاس ہزار سے اس کی بوکنگ ہو سکتی ہے اور اس کی دو لاکھ ساٹھ ہزار رپے کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے لاس جو ہے ایک نال کی جگہ ہے جو کہ پچاس نوے کی میئرمنٹ میں ہے یہ باسٹھ لاکھ رپے کی ہے نو لاکھ تیس ہزار رپے سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور تین لاکھ بیس ہزار رپے اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ بنتی ہے تو ناظرین یہ ہے اس کا ٹوٹل پلین آئی ام شور کہ یہ والا آپ کو سوٹ کرے گا کیونکہ اس طرح کی لوکیلٹی اس طرح کی لوکیشن اور اس طرح کا پیمنٹ پلین یہ بہت زبردست ہے ناظرین یہ بڑے آرام کے ساتھ آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت سوسائٹی بننے جاری ہے ناظرین اگر آپ یہ والی بوکنگ کروا لیتے ہیں پندرہ مارچ دوہزار اکیس تک تو یہ والی ریٹ آپ کو لگ جائیں گے اگر آپ پندرہ مارچ دوہزار اکیس کے بعد اس کی بوکنگ کروائیں گے تو اس میں پانچ مارلا کا جو ریٹ ہے اس میں چینج آ جائے گا پانچ مارلا آپ کو چوبیس لاکھ کی بجائے اٹھائیس لاکھ رپے میں کواسٹ کرے گا باقی ریٹس جو ہیں وہ عیزز ہی رہیں گے اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز آئے گی تو ہم آپ کو اس ساتھ وہ بھی شیئر کر دیں گے مطلب اگر کوئی ریٹ میں مزید کوئی چینجز آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیں گے تو چلیے ناظرین ہم آپ کو اس سوسائٹی کے کچھ گلمس دکھاتے ہیں کہ آن گراؤنڈ ابھی کیا کیا ڈیویلیمنٹ ہو گئی ہے اور کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں موسیقی 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 موسیقی